موسیقی 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 وینس تی وی پہ ہوتا ہے پچھلے ہفتے ہمارا لائف پروگرام نہیں ہوا تھا لیکن ایز یوزیل ہر ٹیوزڈے کو ہمارا وینس تی وی پہ چھے سے سات بجے ہی پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم آپ کی لائف قوس لیتے ہیں آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی کانونی مسئلہ ہے کوئی بھی آپ کا امیگریشن کا یا کوئی فیملی لاؤس ریلیٹڈ کوئی بھی یہاں پہ رہتے ہوئے یوکے میں رہتے ہوئے کوئی قانونی مسئلہ ہے تو آپ اس پروگرام میں ہمیں کال کر سکتے ہیں اور لائیو انٹریکٹیو پروگرام ہے میری کوشش ہوگی ہمیشہ کی طرح کہ جتنا میرے لیے پاسیبل ہے اور جتنا وقت مجھے اجازت دیتا ہے آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں لیکن میں ہمیشہ کی طرح چند باتیں ضرور ریپیٹ کروں گا اسکیوز می وہ یہ کہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں ناظرین اور جب آپ کی کال تھرو ہوتی ہے تو براہ مہربانی اپنی ٹی وی کا والیم بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ سے بات ہو سکیں اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں میری پروگرام کو دورانی ایک گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس دوران میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کالرز بھی ہمارے پاس جو کالز کرتے ہیں ان ساروں کے ہم کالز لے سکیں تو اس لئے اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں تاکہ ہم زیادہ سیادہ کاؤز لے سکیں اور ہمیشہ کی طرح سب سے امپورٹن چیز میرے لئے یہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ میں اس پروگرام میں پورے ڈیٹیل میں آپ سے آپ کو کیس ڈسکس کر سکوں تو اس لئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے باوجود آپ نے اپنے کیس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی اگلا سٹیپ اٹھانے سے پہلے ضرور کسی وکیل سے جا کے ڈیٹیل میں اپنا کیس ضرور ڈسکس کر لیا کریں میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی کنفیجن ہو اور آپ کا کوئی مسئلہ مزید خراب ہو جائے کیونکہ میرے لئے پوسیبل نہیں ہوتا کہ میں آپ سے ڈیٹیل میں پورا کیس آپ کا ڈسکس کر سکوں تو اس لئے برہ مہربانی جب بھی آپ نے اپنا کوئی اگلا سٹیپ اٹھانا ہے اس سے پہلے کسی وکیل کے پاس جا کے آپ پہ آپ اسی نمبر پہ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں آہ میں دیکھتا ہوں آپ نے پہلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم میرا نام شکفتہ ہے میں آپ سے پہلے کسیل کروں گی پھر میں ٹی وی پہ اپنا آنسر سننا چاہتی ہوں جی بولیے جی میرے دو ایک یہ ہے کہ میں نے اپنے ہزبن کا ویزا اپلائے کرنا ہے ابھی تو میں نا کانسل کی ٹمپریری اکوموڈیشن میں رہ رہی ہوں یہ ایک دو بیڈ روم کا فلیٹ ہے تو اس کے لیے کیا مجھے میں پاس تیننسی ایگریمنٹ ہو ہے لیکن مجھے کیا پرمیشن لیٹر بھی لینا پڑے گا کہ میری ہزبن جب آئیں تو وہ میرے ساتھ ادھر سٹے کر سکتے ہیں یا وہ ضروری نہیں ہے اتنا اور دوسرا یہ ہے کہ میں فل ٹائم کام کر رہی ہوں اور میں ریکوائرمنٹ پوری کر رہی ہوں ایٹین تھوزن نائن ہنڈرڈ کی لیکن یہ ہے کہ مجھے تھوڑا بہت کیونکہ ٹمپریری اکوموڈیشن کا بہت زیادہ رینٹ ہائی ہے تو اس لیے تھوڑا بہت مجھے ہوسنگ بینیفک بھی مل رہا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا کیونکہ میں نے جس والیسیٹر سے بات کیا ہے وہ تو کہتا ہے کہ پبلک فنڈ آپ نہیں کسی قسم کبھی یوز کر سکتی دیکھیں آپ ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ تو پوری کر رہی ہیں لیکن جب آپ پبلک فنڈ لے رہی ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے اپنے رہنے کے لیے بھی آپ جو ہے بھی پبلک فنڈ لے رہی ہیں تو اگر آپ کے ہزبنڈ آتے ہیں آپ ان کو پوری طرح سپورٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ پبلک فنڈ لے رہی ہیں تو اس سے مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ پبلک فنڈ چھوڑ سکتی ہیں تو وہ بہتر ہوگا جہاں تک وہ ٹیمپری اکاموڈیشن سے ریلیٹڈ آپ کا سوال تھا کہ کاؤنسل سے آپ کو پرمیشن لینی پڑی تو بالکل اگر وہ لیٹر ہے ان سے جس میں پرمیشن ہو کہ آپ کے ہزبنڈ جب یہاں پہ آتے ہیں تو اس پروپرٹی میں رہ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرح چلتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی کون سب ہو رہے ہیں جی علی میں بات کر رہا ہوں جی علی صاحب بولیے کیا سوال آپ کا جی مجھے فائف نومبر کے بعد جو یہ چینجنگ ہوئی ہے میرا انڈیفنی آئی اللہ ڈیو ہے میرا نیکس منت تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں لیول 3 وہی چلے گا اور وہ یوکی لائٹ یوکی لائٹ ٹیسٹ میں نے کیا ہوا ہے تو بس یہی میں نے یہی قیسٹن تھا آپ انگلیش ٹیسٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ انگلیش لینگویج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ٹیسے انگلیش ٹیسٹ میں نے لیول 3 لیول 4 یہ ہے بی 1 کا لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے جسرا ایکسپ کر لیا جاتا تھا مختلف اب وہ ٹرینیٹی کالیج اور آئیلڈ سے ایکسپ کیا جائے گا اور لائف ان دی یوکی بھی اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو چل جائے گا جی بہت شکریہ نیکس کال کے طرف چلتے ہیں علیہو السلام علیکم والد مسلام کون سب ہو رہے ہیں جی میں عمران بول رہا ہوں جی عمران سب بولیے کیا سوال آپ کا چاہے میں ایک میرے اوپر میسیج میں آتا ہے جو ہوم آفیس کی طرف سے کہ آپ کا کیس ابھی لیول 2 ڈیمین نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ فون کیجئے مجھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کیا میسیج ہے آپ کو کہ آپ کے پاس لیول 2 ڈیمین نہیں ہے تو ہمارا پکیشن ریو کی ریکنسیدرڈرڈرڈ کیا ہے تو آپ کی ابھی ابھی ریکنسیدرڈرڈرڈرشن کی یا ریو کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے ہم آفیس میں ہاں ریکنسیدرڈرڈرشن ہاں پینڈنگ ہے اور میجھے تک تھرٹین یارز ہو گئی یہاں پہ اور میرے لڑکے بھی بڑی چھٹ آٹھ سال کی ہونے لگے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن ہوم آفیس میں پینڈنگ ہے تو پھر آپ کو چاہیے یا اگر آپ کے وکیل ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہوم آفیس سے رابطہ کریں کہ یہ آپ کو لیٹرس نہ آیا ہے تو آپ کے اپلیکیشن جو ہے ریویو کے بھی پینڈنگ ہے تاکہ وہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر لیں اور آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹربل نہ ہو تو بہتر ہے آپ یا آپ کے وکیل ہوم آفیس سے رابطہ کر کے گزاری سیچویشن بتائیں بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم جی والی اسلام کسی ہو رہے ہیں جی حسین بول رہا ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے کیا اللہ اگر آپ بولی جی کیسے ہیں ٹھیک ہے جی میرے چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے سوال آئے ہیں ہم دوسری ڈسکیشنری لیف پہ ہیں آپ کو تین سال کی ملی تھی ڈسکیشنری لیف تین تین سال کی تیسری سال کی جو جی تو وہ ابھی ختم ہونا ہے نیکس ٹیئر تو ہم نے انڈیفینیٹ اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے جو ابھی اگزیمشن ہے لائف انڈا یوکی ٹیسٹ اور سیل ٹیسٹ کی تو وہ ہم پہ ہے یا ہمیں کرنا پڑے گا اگر آپ انڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں دوسری ڈسکیشنری لیف دوسرا یہ میرا سوال ہے ہمیں سیٹ او لگے گا جی آپ کو سیٹ او لگے گا اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق تھا تو وہ اگزیمشن ہے جب آپ نیشنلیٹی کے لیے اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو انگلش اور لائف انڈی یوکی ٹیسٹ کرنا پڑے گا اوکے اور میرا تیسرا سوال ہے اس فارم میں لکھا ہو ہے وچھ کٹیگری اس کٹیگری میں تو وہ جو فارم سیٹ ہو نا اس کا جو سیکشن تھری ہے اس میں لکھا ہو ہے وچھ کٹیگری بہت شکریہ اللہ حافظ نیکس کولا کی طرف چلتے ہیں ناظرین ہلو ہلو اسلام علیکم جی والے اسلام کون سب ہو رہے ہیں میں آلی بات کر رہا ہوں جی جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا ہلو اسلام علیکم جی جی بولیے والے اسلام سواری میری ذرا طبیعت ذرا صحیح نہیں ہے تو جی میں ذرا آرام رب سے بول رہا ہوں بولیے کیا سوال آپ کا مجھے سالم کی بیس پر تین سال کا ویزا ملا گیا دی ایل آر تو میرے ایکسٹینشن کے لیے بیجا ہوا ہے سارے پانچ مینے ہو گیا ہے جی جی ابھی تاں کوئی جواب نہیں آیا کتنا سا ہو گیا ہے سارے پانچ مینے ہو گیا ہے اچھا میرا بیومیٹرک بھی ہو گیا ہے انہوں نے جو میری فیس انہچاس فیس کاٹی تھی اور وہ انہوں نے مجھے مجھے واپس کر دی ہے جی جی اور ابھی تاں میری دوسری فیس نہیں کاٹی جو پانچھے ایک پونٹ تھا یا کچھ کہ مجھے سالم کی دیر سے نا ملاو تھا تیل آر تو یہ کتنا ٹیم اور لگاتے ہیں اور مجھے بھی کیا کرنا چاہیے دیکھیں آپ کے بایومیٹرکس ہو گئے ہیں نارملی کوئی بھی اس قسم کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں اراؤنڈ سکس منس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے لیکن بعض وقت اس سے زیادہ بھی ٹائم لگ جائے کرتا ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے اگر چھ مہنے ہو جائیں اس وقت تک کوئی آپ کا ریزلٹ نہیں آتا تو پھر آپ ہوم آفیس سے رابطہ کر کے اور ان سے معلومات کریں کہ کیا سٹیٹس ہے آپ کی اپلیکیشن کا بہت شکریہ نیکس کالا کے لئے چلتے ہیں ہلو 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 سلام نکر جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی جی جی بولیے کیا سوال آپ کا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پسپورٹ پاکستان نہیں ہے تو وائلڈ ہے ان ڈاکینیٹ سے ہمیں ملی ہوئی ہے تو پر منٹ آج کل سنایا کہ کانون نکلایا کہ آتا نا پاکستان ٹراول کے لئے نا کمپیوٹر آئی مطلب دوبارہ بلانے پڑیں گے کیا پاسپورٹ پسپورٹ ہمارے وائلڈ ہے مطلب ابھی ختم ہوں گے نا ٹھو 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 ٹو 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 جی جی ہم نے سنایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹراول کرنے کے لئے نا آپ کو کمپیوٹر آئیز بنانے پڑیں گے ابھی نا وہ پکچر والا بنا ہوا ہے نا پہلے کا پاسپورٹ وائلڈ ہے یہ پشتہ چاری تھی کہ یہ کوئی قانون نکلایا کہ مطلب اس پہ ہم دیکھیں آپ جو بناتے ہیں پاسپورٹ وہ بنتے ہی کمپیوٹر آئیز ہیں تو جب آپ جب رینیو کرائیں گے تو وہ کمپیوٹر آئیز ہی بنیں گے پاکستانی پاسپورٹ جی بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلیو اسلام علیکم جی والے کو اسلام کونسا بور رہے ہیں جی اور کیا سوال ہے میں شکیل بات کر رہا ہوں جی شکیل ایک کوششن پوچھنا ہوتا جی بولیے ہمارا ٹیس تھا ٹو تھوزن فور کا اس ٹیم اپلائی کیا ریجیکٹ ہو گیا اس کا فرم بیٹ کرتے تھے پھر انہوں نے رافتہ کیا تقریباً چار سال پہلا پیپر مانگے بچوں کے سب کے اوریجینل پیپر بھیج دیئے پھر ابھی دو مہینے پہلے انہوں نے دوبارہ فوٹو گراف مانگے وہ بھیجے ابھی منچسٹر میں جو اولڈ لائف کیس ہوا لے نہیں ہیں انہوں نے انہوں نے اثر دیا کہ مدر فادر کو انڈر ایچین جو چلدن ان کو دے دیا گرانڈ کر دیا فیزا کس کو گرانڈ کر دیا فیزا انہوں نے گرانڈ کر دیا فیزا کس کو آپ ساروں کو جو انڈر ایٹین تھے آچھا آچھا جو انڈر ایٹین تھے ان کو تو گرانڈ کر دیا ویزا مدر فادر کو مدر فادر کو بھی کر دیا جو اوور ایٹین ہو گئے وہ اسی کیس میں انڈر ایٹین تھے دو بچے ہیں لیکن ان کا انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اریجنل پیپر تھے ابھی وہ بھی واپس نہیں کیے کچھ نہیں کیا اس کا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کیس میں شامل نے سب انڈر ایٹین میں سمجھ کیا آپ کا مطلب دیکھیں بڑی انیوجل اور نامناسب سی بات ہے تو اس لیے آپ کو ہوم آفس نے جو انڈر ایٹین بچے تھے ان کو دے دیا جبکہ سارے اکٹھے آئے تھے ساروں کو ایک ساتھ کیس چل رہا تھا اور وہ بھی ڈیپینڈنٹ تھے جو اوور ایٹین اب ہو گئے ہیں تو آپ کو چاہیے یا آپ کے اگر کوئی وکیل ہیں کہ وہ ہوم آفس سے رابطہ کریں اور ان کو ساری سیچویشن بتائیں کہ جی ہم اکٹھے آئے تھے انڈر ایٹین ہیں ان کو اور ماں باپ کو آپ نے دے دیا اور اوور ایٹین جو ہے ان کو نہیں دیا آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ وہ جو اوور ایٹین ہیں یا ایٹین ایٹین پلس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ایز ای فیملی سارے اکٹھے رہ رہے ہیں اور ساروں کا ایویڈنس وغیرہ سلسلے میں دینا ہوگا تو اگر آپ ان کو ہوم آفس کو لکھیں تو مجھے میں امید کرتا ہوں کہ ان کے بھی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آ جائیں گے بہت شکریہ ناظرین اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلائیو السلام علیکم والد اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں جی میرے نام علی ہے جی علیہ السلام بولی ہے ایک قویشن پوچھا جی میں 2000 میں آیا تھا ایڈر میں اپنا اس وقت انڈیفنیٹ پلائی کیا تھا تو انہوں نے میرا refuse کر دیا جی ять 2003 میں refuse کر دیا تھا اس کے بعد میں انہوں نے 2006 میں دبارہ پای کیا انہوں نے رفیج کیا تھا تو مجھے پاس جائنے کا پござیAcاب پروڑاں اور میں نہیں گیا تھا تو میں میں 26 میں دبارہ انڈیفنیٹ پلائی کیا تھا نہیں 2000 میں آپ کے سنگر میں انڈیفنیٹ پلائی کیا تھا پہلے اور پھیر عز نے ڈی banyak دو سنگر مجھے دوبارہ میں انشنیلٹی کپ اپلائی کر سکتا ہوں دیکھیں جب آپ ٹو تھاؤزن میں آئے تھے آپ کیا آئے تھے کیا آئے تھے کیا آئے تھے کنٹی میں اوور سے ہو گئے تو تو آپ کو انڈیفنیٹ کے بعد دس سال بیٹھ کرنا پڑتا ہے کیا یہ صحیح ہے یا کہ میں اپلائی کر سکتا ہوں میری آواز آپ کو آ رہی ہے جی آ رہی ہے اچھا جب آپ شروع میں آئے تھے تو آپ کیا آئے ویزٹر آئے تھے اچھا سپاؤز ویزر پہ آئے تھے انہوں نے میرا ریفیوسہ ہکاہ دیا تھا ارہا وہ انہوں نے ایکسپ نہیں کیتی ایکسپ نہیں کی تو انہوں نے ریفیوس کر دیا تھا اور یہ کم کی بات ہے جو ریفیوس کیا تھا انہوں نے یہ ٹو تھاؤزن ٹو یا Kansasathinations کی بات ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا اس کے بعد میں نے ٹو تھاؤزن سکس میں دوبارہ ٹھائے تھے لیکن وہ جو دوبارہ ٹ nose انڈیفن اپلائی اچھے اپلائی کیا تھا شادی آپکے ایکسپ نہیں کیا تھا ہوں ہومن رائش پہ کیا تھا ہومن رائش پہ اچھا تو بیچ میں آپ دو تین سال اوہر سٹیئر تھے جو انہوں نے مجھے تین کن سال کا سکس ہیئر کا وہ تو اگر ایسی صورت ہے تو آپ نیشنالٹی کے لیے اگر 2006 میں آپ جب آپ کو پہلی مرتبہ دسکرشنی لیف کب ملا تھا 2009 میں تو آپ کو دس سال ویٹ کرنے پڑیں گے جو پہلی مرتبہ آپ کو دسکرشنی لیف ملی ہے وہاں سے آپ کو 2009 سے دس سال ویٹ کرنے پڑیں گے تو 2019 میں جا کے آپ نیشنالٹی کے لیے اپلائے کر سکیں گے کیونکہ جب بھی کوئی نیشنالٹی کے لیے اپلائے کرتا ہے تو اس کو یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ last 10 years میں اس نے کسی قسم کی immigration conditions تو بریج نہیں کی اور کوئی وہ overstayer تو نہیں ہو گیا اور آپ کی case میں مجھے یہ لگ رہے چونکہ آپ کونوں نے accept نہیں کیا تھا بیچ میں پھر آپ overstayer ہو گئے تھے تو جب آپ کو دسکرشنی لیف ملی تھی 2009 میں وہاں پہ آپ legal ہوئے تھے وہاں سے آپ کے دس سال سٹارٹ ہوں گے بہت شکریہ ناظرین ایک وقفے پہ ہم جا رہے ہیں آپ کدھر جائیے گئے تھوڑی درمی دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں the loss show میں ہوں زاکر خان ہم بریک سے پہلے cause لے رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے اگلے کالوں کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں جی میں علی بے ایک بات کر رہا ہوں سٹوکنٹرنٹ سے جی علی صاحب بولیے کیا سوال آپ کا سر ایسا ہے کہ میں میں اپنی میسیس کے دیپنڈنٹ ہوں اور وہ بسکلی سو سیون میں کے سواہے تھا علی علی دادہ کروایا تھا اس کے بعد سو سلسل میں ہماری شادی ہوئی ہے میں ان کے دیپنڈنٹ ہو گیا ہوں اور وہ بسکلی ابھی سکرٹک پیشنٹ ہیں اپنے پچھلے کچھ اپنے پرابلن کی وجہ سے اور ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں کپی سٹوکنٹرنٹ دے رہی ہیں ہمارا کیس بسکلی رفتیوز ہو گیا ہے اور انہوں نے ابھی یہ کر دیا کہ جی بلکلی کہتے ہیں کہتے ہیں اپنے مجھ سے جا کے کہیں مجھ سے باہر جا کے آپ اس کو اپیل کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے ریڈ پوز انہوں نے کھانا کی ہلپ سورے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی کیس گینون ہے اور ان کو یہ جو ہے نا وہ کیسے کہتے ہیں وہ اس بات پر مانتے ہیں اور یہ جو یہاں کے بینگ فیلس سنٹر پر لے چوہے ہیں اور سٹائٹک پیپل ڈاکٹرز ہمارے گھر میں آکے ان کو چیک بھی کرتے ہیں وہ اکیلی امیڈیو کیلے بیڈنگ رہ سکتی ہلو جی جی کیا کہہ رہے ہیں وہ آ کے چیک کرتے ہیں وہ کیا آج وہ جو ہے نا سٹائٹک ڈاکٹر اور مرسل بغیر گھر سے آ کے انہیں چیک اپ بھی کرتے ہیں آپ 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 کا آپ کا کیس کیا ہے آپ کے اور آپ کی میسس کا کیا اس میڈیکل بیسنس پہ کیس ہے میڈیکل پہ ہے اور اسیلم پہ ہے اسیلم جو ہے وہ ریفیوز ہو گیا ہاں جی ریفیوز ہو گیا اور نے کہا جی کہ آپ ابھی اپنے اس ملک پینٹری سے باہر جا کے آپ کے آپ کوئی بچے بھی ہیں یا آپ دونوں جو ہیں نہیں بچے نہیں ہیں تو ابھی جو میڈیکل بیسس پہ میڈیکل بیسس پہ جب کیس ہوتا ہے تو اس کا ایک جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ علاج آپ کے ملک میں ہے اور وہاں پہ آپ علاج کروا سکتے ہیں تو پھر تو اس بیسس پہ بہت مشکل سے یہاں پہ مطبع دیں گے ہاں اگر کوئی ایسا بیماری ہو کسی کو جو علاج اپنے ان کو ملک میں آویلیبل نہ ہو تو پھر یہاں پہ اس کو کنسلر کرتے ہیں لیکن جنرلی سپیکنگ جو مجھے آپ کی بات وں ہاں پہ پاکستان میں کنٹینیو نہیں کرا سکتے یہ آپ کے سرکم سانسز ایسے ہیں تو سارا آپ کو چاہیئے کہ ہوم آفیس کو پوری ساری سیچویشن بتائیں تب بھی وہ فیصلہ کریں گے چونکہ اس کیس میں ہوم آفیس نے فیصلہ کر دی ہے تو جب تک میں یہ نہ پتہ لگتا ہے کہ سارا کچھ ریفیوز ہو گیا تو آپ کو چاہیئے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے اپنی ساری سیچویشن بتائیں اور جو پرانی اپلیکیشن ہے اس کا ریفیوزل اور جو بھی آپ نے پہلے اپلیکیشن کی تھی سارا بتائیں تاکہ اگر کوئی نئی اپلیکیشن ہو سکے اور یہ جو سارے آپ کہہ رہے ہیں اور یہ ساری جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے کیس میں آپ کو ہیلپ کریں گے میرے مشہوری یہ کہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈسکس کریں بہت شکریہ ہلو 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 اسلام جی والد اسلام کون بور رہی ہے اور کیا سوال آپ کا میرے سوال یہ تھا میرے ہزبن جو ہیں ان کو 10 سال کی leave ملی تھی اور بیسکلی وہ تھائی تھائی سال کی ایکس انشن پہ ہیں میرے سوال یہ تھا ان کو جب extension کا time آئے گا آنے والا ہے ان کو انگلیس تیسٹ نہیں ضروری پڑے گی اچھا ان کو یہ discretion leave ملی کس وجہ سے آپ کی basis پہ 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 بی جی جی تو آپ کے بچے بھی ہیں آف کورس آہ بچے کی بی تو اگر ایسی بات ہے تو پھر چونکہ ان کو ان کو نارمل روٹ کے ساب سے جو ہے وہ leave نہیں ملی ان کو discretionary leave ملی ہے کہ ملک چھوڑیں تو اس وجہ سے ان کو discretionary leave جو ہے وہ دی ہے تو ایسے case میں ان کو جب extension کے لئے پھلا کرنا پڑے گا تو انگلیش کی ریکوارمنٹ نہیں ہے نہیں ہے بھائی سوری محب کرنا ایک اور چھوٹا ایک اور چھوٹے سوال جی میرا نام جو نا میں میرے میڈن نیم ہے کچھ کچھ ڈاکیمنٹ پہ میرے میڈن نیم ہے میرے کچھ میرا میری نیم ہے اس پہ کوئی extension پہ اثر پڑے گا کیا مطلب کہ کچھ میڈن نیم ہے اور کچھ میرے نیم ہے آپ نے جب اپلیکیشن جب آپ کے husband نے پہلے کی تھی تو یہ صورتحال تھی جی میرا میڈن نیم تھا اچھا تو کچھ ڈاکیمنٹ تو بھی آپ ایک نیم یوز کر رہی ہیں کہ دو نیم یوز کر رہی ہیں کچھ کچھ ڈاکیمنٹ پہ چینج ہوا ہو ہے لیکن مسار کی طور پہ کچھ بلوں پہ نہیں ہوا ہو ہے آپ کیا کہتے ہیں سارے بل چینج کہ کسی قسم کی کوئی کوئی پرولم کنفیجن نہ ہو ہر جگہ آپ چینج خرا دیں اچھا جی میں نے سراغ تھا ایک دن سرویس ہو سکتی ہے لیکن چانس کم ہیں کہ وہ سیو ڈے آپ کو ڈیسیشن دیں تو بہتر یہ کہ بائی پوسٹ اپلیکیشن کریں کیونکہ ڈسکریشن کریں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں حالیو السلام علیکم والدک اسلام کن سب بور رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میرا نام احمد میرا سوال تھا کہ میں نے یورپین سے شادی کی ہوئی ہے تین سال ہوگیا مجھے اور میرے پاس پانس سال کا یوکیس لی جائیں میں نے میرے شادی بیس پر کتنا ڈیفرنس ہے شادی کو تین سال ہوگیا اور ویزا ملے ہوئے کتنا سال ہوگی جی جنرلی سپیکنگ اگر یہاں پہ آپ کو تین سال شادی سے جب ٹائم شروع ہوتا ہے نورملی کہ آپ کی وائف ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہی ہو اور آپ کے ہلو ہان جی سار میرا سوال یہ ہے کہ ایک میں اسائلم سکھ کر ہوں اور مجھے ڈیڑھ مہینہ پہلے ہمارے جو سائن دینا وہ بند کر دیئے تھے وہ ہمارے پہلے بات کی تھی تو ہمارا تین فیملی تھی ایک میں اور ایک میری دو فین اور تھی اور اس میں سے ایک کا دس کشنری لیو لگ کے آگیا دو دن ہوئے تو کیا ہمیں ابھی امید کرنی چاہیے کہ ہمارا شاہر لگ کے آجائے گا ہمیں تین جنہوں کو بولا تھا کہ سکس منت سکس منت نہیں مطلب کہ سٹاپ کر دی تھے سائن تین فیملی پتہ نہیں ابھی دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے لیکن ہر کیس ہوتا ضرور نہیں کہ اگر ایک کو دی دی تو باقیوں کو بھی دیں گے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر انہوں نے سائن پہلے آپ کرنے جاری تھی اور اب انہوں نے آپ کو سائن کرنے سے منع کر دی ہے تو اس کا کوئی بہتر ریزلٹ ہی آ رہا گا انہوں نے کوئی ڈیسیجن لے لیا اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو چانس ہی تھا کہ آپ سائن پہ لگا کے رکھتے لیکن چانس ہی ہے کہ شاید آپ سائن دینے والے ہوں اس وجہ سے سائن پہ لیے شاید انہوں نے روک لیا لیکن بہرحال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم والے اسلام کون سب ہو رہے ہیں اور کیا سوال آپ کا سب آگے رہا ہوں بہت شکریہ اور میرے ڈیپینڈنس کے حوالے سے ہے میں 2005 میں آیا تھا یہاں اور ابھی میرے اور جولائی 2016 نے میرا تیئر ون جنرل مجھے علاو کرے گا آئی 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 کے لئے کوئسٹن میرا یہ تھا کہ ابھی رولز مجھے پتا چلا تھا کہ چینج ہو گئے جس کی وجہ سے اگر میں اپلائی کرتا ہوں فور ٹن یہ روٹ تو میری وائف اور میرے بیٹے کو سوری گلہ میرا بھی خراب ہے چلی میں درست سمجھ سکتا ہوں آئی 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 جی دیکھیں بات یہ بات یہ کہ اگر آپ ٹین ایز کی روٹ پہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ آئی 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 کریں ایک چلی انہیں یہ پہ آئے وے پانچ سال آر ای ہو چکے ہیں یعنی 2011 میں وہ لوگ یہاں آئے تھے بلکل ٹھیک آپ کے بات لیکن وہ تب بھی آپ کے ساتھ ان کو آئی آر ملے گا اگر آپ لگ ہی بھی اگر آپ لانگ term لانگ ریس پہ کے لیے اپلائے کرنا پڑے گا اور اس پہ انفورٹنیٹلی جی بولیں ان کو پھر فائی ویئرز ویٹ کرنا پڑے گا فائی ویئرز ویٹ کرنا پڑے گا یہ تو بڑا یہ انہوں نے جی انہوں نے رولز چینج کی ہیں پہلے وہ ٹائم شامل کر لیا کرتے تھے پرانا لیکن اپریل 2014 کے تک اگر کسی نے اس پہ سوچ کی ہے اس کے بعد سے اب جو ہیں وہ اگر آپ کی وائف جس طرح آپ کا وائف اکیس ہے اگر وہ سپاؤز ویزے کے لیے اپلائے کرتی ہیں تو ان کو پھر پانچ سال سپاؤز ویزے پہ کمپلیٹ کرنا پڑیں گے جی بہت شکریہ نیکس کولا کے طرف چلتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال ہے کہ میری والدہ ویزے پہ دو دفع آ چکی ہیں پہلے میرے حضبن کی دوسری جاب تھی اب جاب چینج ہو گئی ہے لیکن اب تھیلری تھوڑی کم ہو گی ہے ایٹھ ہنڈرڈ نائن ہنڈرڈ پاؤنڈ پر منت اور بینک میں بھی سیویں گے تو وہ کیا بلائیں اگر والدہ کو سکسی فائز پلس ہے تو وہ دوبارہ ویزہ دے دیں گے دیکھیں جہاں تک دوبارہ جب بھی کوئی ویزیٹ ویزے کے لئے اپلائے کرتے ہیں بے شک وہ پہلے آ چکا ہو جب وہ اپلائے کرتے ہیں تو اس وقت حساب سے وہ کنسیڈر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آیا جی یہ جا کے واپس آئیں گے کہ نہیں تو اگر تو آپ کے ہزبنڈ یہ شو آپ کے ہزبنڈ یعنی کہ آپ اور آپ کے ہزبنڈ ان کو سپانسر کر سارا خرچہ وغیرہ آپ لوگ کریں گے جی میرے ہزبنڈ اگر وہ سارا خرچہ کریں نفس سیونگز ہیں کہ جب والدہ آپ کی یہاں پہ آتی ہیں جتنے عرصے کے لیے تو اس کے لیے ان کے پاس رہائش کی اور ان کی مینٹیننس کے لیے یعنی کہ ان کو ان کو کانے پینے سیر وغیرہ کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں دوسرا آپ کی والدہ کے جو سرکمشانسز ہیں وہاں پہ کہ وہ جن کے پاس بھی وہاں پہ آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ اگر وہ رہ رہی ہیں تو ان کے سارے سرکمشانسز بھی ان کو ڈسکلوز کرنے ہوں گے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ ان کے سٹرونگ کنیکشنز ہیں اپنے ملک میں اور یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے واپس نہیں جائیں گی جی اچھا تو سیلری کا تو کوئی نہیں ہے کہ زیادہ ہو بیس ہزار ہو یا ایسے ہو آف کورس دیکھیں اگر جتنی سیلری زیادہ ہوتی ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہونے میں آسانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو سپانسر کر رہا ہے یہاں پہ آنے کے لیے تو وہ ان کا خرچہ اٹھا سکتا ہے اور جتنی سیلری کم ہوتی ہے اتنا مشکل ہوتا ہے جسٹیفائی کرنا کہ جی اگر اگر فور اگزامپل آپ بینیفٹس لے رہے ہیں یا آپ کی سیلری کم ہے اور بینیفٹس لے رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں مشکل ہو جاتا ہے جسٹیفائی کرنا کہ جی آپ کی والدہ کو اگر آپ سپانسر کر رہے ہیں تو کس طرح آپ خود بینیفٹ لے رہے ہیں اور اگر آپ کی سیلری کم ہے تو کس طرح آپ ان کو ان کا خرچہ اٹھائیں گے تو obviously کوئی minimum income requirement نہیں ہے لیکن جتنی salary کم ہوگی اتنا مشکل ہوتا ہے بہت شکریہ next caller کی طرف چلتے ہیں hello 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 جی بولیے کیا سوال آپ کا آپ کی call through ہو چکیے hello 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 جی ناظرین مجھے بتایا جا رہا ہے کہ break کا time ہو گیا ایک مردہ پھر تو ایک break پہ جا رہے ہیں آپ کے در جائیے گا نہیں تھوڑی دیر میں تو پر آس ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں the loss show میں ہوں زاکر خان ہمارا program کو ختم ہونے میں تھوڑا سا time رہ گیا بغیر کوئی وقت زائے کیے ہوئے اپنے اگلے caller کی طرف چلتے ہیں hello 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 جی اسلام علیکم علیکم سلام جی جی کوئی سپورٹ ہے اور کیا سوال ہے جی میں کوئی سپورٹ ہے سر جی میں یورپین پاسپورٹ ہے میرا بیٹی کا ہی پہ بون ہوا ہے تو اس کا پاسپورٹ بریٹیش اپلائی کرنے ہے جی جی تو اس کے لیے رجیسٹریشن بھی بہت ضروری ہے یا نہیں اسی طرح پلائی کر سکتے ہیں نہیں آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے نیدرلینز پاسپورٹ ہے اور آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا میرے کو یہاں پہ تقریباً پانچ سال ہو گیا دیکھیں اگر تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں اور آپ پانچ سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے لیے پہلے پرمنٹ ریزلس کیلئے اپلائی کرنا پڑے گا پہلے ہوتا یہ تھا آسے دو تین ہفتے پہلے چار ہفتے پہلے یعنی کہ بارہ نومبر سے پہلے کوئی بھی یورپین نیشنل اگر وہ یہاں پہ اس کو پانچ سال ہو جاتے تھے اور وہ ٹریٹی رائٹ پانچ سال سے ایکسائز کر رہے ہیں تو ان کو پرمنٹ ریزلس کیلئے اپلائی کرنے ضروری نہیں تھا ان کو آٹومیٹکلی وہ ایکوائر کرتے تھے جسم کہتے تھے تو اب جو ہے قانون چینج ہو گیا ہے اب آپ کو پہلے پرمنٹ ریزلس اپلائی کرنا پڑے گا تو تب پھر معلوم ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ پرمنٹ ریزلسی مل گئی ہے جب آپ کو پرمنٹ ریزلسی مل جاتی ہے تب آپ اپنی بیٹی کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کیلئے ایس بیٹس سیٹیزن تو پہلے آپ کو خود پرمنٹ ریزلس کیلئے اپلائی کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ اپنی بیٹی کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں registration as British citizen بہت شکریہ next caller کی طرف چلتے ہیں hello hello assalamualaikum waliu islam جی کون بہ رہی ہیں جی میں آسمان بات کر رہی ہیں لیوٹن سے تو میں HSMP Highly Stained Migration Program پہ 2009 میں انگلینڈ ہی اور پانچ سال کے بعد مجھے last year indefinitely to remaining UK مل گیا ہوا ہے جی 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 so after 12 months میں apply کر سکتی ہوں naturalization کے لیے جو کہ میرا اب ڈیو ہے 7th November کو ڈیو ہو گیا تھا جی میرا question یہ ہے کہ اس کے لیے naturalization کے لیے کیا ایک ہی application form ہے وہ جو NA کے نام سے ہے یا میرے لیے میرے case کے حساب سے ایک different application form کوئی number ہے اس ایک آپ کے لیے آپ کے لیے وہی form ہے form AN جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا AN form جو adults ہوتے ہیں جو کہ naturalize کرتے ہیں as British citizen جو کہ آپ کریں گی تو آپ کے لیے form AN ہوگا ٹھیک ہے جی hello میرا خیال میں آپ کا آپ کے سوال کا جوہب مل گیا بہت شکریہ next caller کی طرف چلتے ہیں hello جی اسلام علیکم والد اسلام جی کون سا بور رہے ہیں کیا سوال آپ کا جی میرے آپ سے دو سوال ہیں جی جی میرے پاس limited leave to remain اور میری بیوی کے پاس refugee status ہے ہمارے دو بچے ہیں بڑی بیٹی کی عمد ڈھائی سال ہے ہمہم تو مجھے یہ بتایا بڑی بیٹی کی عیج کی روٹ ہے آئی ایلر کے لیے بڑی بیٹی کی عیج کی جی سوال آپ کی بڑی بیٹی کی کیا عیج ہے اس ٹائم پہ یعنی آپ سے سڑھا چار سال کے بعد اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں سواری میں آپ کی بات کاؤڈ رہا ہوں limited leave to remain میں کیا فرق ہوتا ہے سواری کس میں جی سواری آپ کا پہلا سوال یہی ہے کہ آپ indefinite apply کر سکتے ہیں جو آپ کی بچی سال سال کی ہو جائے یہ پہلا سوال ہے نا جی جی ہاں جی دیکھیں آپ آپ کی وائف جو ہیں ان کے پاس refugee status ہے تو وہ تو پان سال بعد جب ان کو پان سال ہو جاتے ہیں وہ indefinite apply کر سکیں گی لیکن آپ جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ سات سال بعد آپ کو دس سال پورے کرنے پڑیں گے دس سال بعد دس سال آپ کو discussion leave میں پورے کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپ indefinite qualify کریں گے آپ کا دوسرا سوال کیا تھا دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے discussion leave نہیں دی انہوں نے limited leave to remain دیا تو کیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کو جو limited leave discretion leave ہوتی ہے وہ بھی limited leave ہی ہوتی ہے وہ بھی ڈھائی سال کے لیے ہوتی ہے limited leave کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس indefinite leave نہیں ہے indefinite کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی time limit نہیں ہے limited کا مطلب یہ ہے کہ اس میں time ہے تو آپ کو ڈھائی سال کا جو ویزا دیا ہے تو وہ discretion leave ہی ہے بہت شکریہ next call ایک در چلتے ہیں hello 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 ساسی کال جی جی ساسی کال جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا کونسا بھو رہے ہیں میں کمل بھو رہا ہوں میرے دو کوششن ہے جی بولیے جی میں نے کرنی یہاں شادی تو اس کے کوئی age کا تو فرقت نہیں پڑتا جیسے کوئی age تھوڑا ڈیفرنٹ ہو age کا نہیں as long as جو ہے وہ سولہ سے اوپر ہو اٹھارہ سے اوپر ہو تو پھر کوئی مسئلہ والی بات نہیں اوپر ہو جیسے تھوڑی باتی age بڑا چوٹا اس کا کوئی فرقت نہیں اس میں نہیں اس میں کوئی اسی کوئی بات نہیں ہے جی دوسرا آپ کو کیا سوال تھا میرا خیال میں کالر جو ہیں جا چکے دیکھیں بات یہ ہے قانون کوئی کوئی بھی قانون ایسا نہیں کہتا کہ ایج دیفرنس جو ہے وہ پانچ سال سے زیادہ ہے دس سال سے زیادہ ہے پندرہ سال سے زیادہ نہ ہو ایج دیفرنس کتنا بھی ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ایس لانگ ایس جنون شادی ہو جنون ریلیشنشپ ہو تو مسئلہ علی بات نہیں ہے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں علیہو اسلام علیکم جی والے اسلام کو سب ہو رہے ہیں سر میں اتنا بات کر رہا ہوں جی اتنا سب بولیے کیا سوال ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ریٹین رائٹ آف ریزیڈنٹس ہے ایس آ فیاملی میمبر آف ای نیشنل آسکر ڈیوارس جی تو کیا مجھے پوچھنا یہ تھا کیا میں اپنے نیو پارٹلر کے لیے کچھ سٹیٹس ہوں جبکہ وہ ان کو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو پرمنٹ سیزلمنٹ نہ مل جائے اچھا سو جب تک میرا پرمنٹ نہیں ہوتا میں نہیں کر سکتا نہیں ان کو نہیں کر سکتے جی بہت شکریہ تینکیو بیری مجھ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں علیہو جی اسلام علیکم سلام جی ٹھیک ہے جی اللہ کا شکریہ جی آپ سنائیں کون سب ہو رہے ہیں راجہ بورا ویکفلز ہے جی راجہ سب بولیے کیا سوال ہے آپ کا جید آپ کے ذرابے سلی میں ایک چھوٹا سوال پوچھ رہے ہیں جی ہم نے سائلم کیا تھا نا تو اب نیشنلٹی لیے وہ لاسٹرم بھی آپ نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے کوئی مگریشن رول بریک کیا ہو تو آپ نیشنلٹی دس سال تک اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی جی وہ پیریڈ کپ سے شروع ہوتا ہے جب آپ سائلم اپلائی کرتے ہیں یا جب آپ کو سائلم مل جاتا ہے جب آپ کو سائلم مل جاتا جب سائلم مل جاتا ہے یعنی کہ جو ایڈمیشن ہوتا ہے تیمپریری فون ہی کاؤنٹ کرتے ہیں نہیں کیونکہ دیکھیں اس میں مختلف مجھے آپ کے ایکزیکٹ سرکمسٹانسز کا تو نہیں پتا لیکن اس کے ڈیفرنٹ وہ ہو سکتے ہیں کوئی یہاں پہ ویزیٹر کے طور پہ آیا پھر اس نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا اسائلم اس کا ریفیوز ہو گیا پھر مختلف طریقوں پھر اس کو بعد میں جا کے مل گیا کچھ نہ کچھ یا کسی کو کوئی مطلب آپ کا کیا آپ یہاں پہ ویزیٹر آئے تھے لیکل آئے تھے کیا تھا میرے خرم میں کالر جو ہے وہ جا چکے ہیں بہرال نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہاں لیو ہلو ہلو جی جی کون سب بول رہے ہیں ہلو ہلو میں سر آسو بول رہا ہوں جی جی بولیے کیا سوال ہے سر جی جی بولیے ایک تو یہ ہے کہ نیشنل لیگ ڈیو ہے تو اس میں کون کون سے فارم اٹیج کرنے ہیں پریز بھی آہ لائکا آہ لائکا six members of the family تو اس میں کون کون سے وے ڈاکومنٹس اٹیج ہونے چاہیے لیکن ڈاکومنٹس آہ پانس سال کا ایک تو پاسپورٹ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے پھر اس کے علاوہ آہ پاکستانی پاسپورٹ ہاں جی 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 اس کے علاوہ پاکستانی پاسپورٹ و بائیومیٹرک کارڈ وغیرہ جو indefinite کا ہے اس کے علاوہ آہ جو سواری جو پاسپورٹ آپ کریں گے وہ last five years minimum cover کرے آہ اور 10 years کے بھی ہوں اگر پرانے ایکسپائر پاسپورٹ تو وہ بھی آپ آہ کرتے ہیں تو بھی زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ آہ پانس سال کا یہاں پہ رہنے کا proof کہ پانس سال سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں مختلف جو بھی آہ بلز وغیرہ بنک سٹیٹمنٹس وغیرہ آپ اگر کام کر رہے ہیں پی سکسیز پیس لیپس life in the UK test اور انگلیش یہ ساری چیزیں انگلیش test آہ سیٹیفیکیٹ اور life in the UK سیٹیفیکیٹ جی بہت شکریہ نیکس نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو ناظرینے پڑھتا میں پھر ریپیٹ کروں گا براہ مہربانی جب آپ کی کال تھو ہو جاتی ہے پلیز اپنے ٹی وی کا وولیوم بند کر دیا کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی disturbance نہ ہو نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی دو questions ہیں ایک تو یہ میں میں حضبن سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہ رہی انہوں وہ 2004 میں آئے تھے as student پھر انہوں نے یہاں masters کیا تھا اور 2006 میں انہیں 5 years کا work permit holder کا ویزا ملا تھا پھر 2011 میں میں ہماری شادی ہو گئی تھی اور میں انہوں نے جوائن کیا تھا 2011 میں اور 2012 میں انہوں نے ILR کے لیے apply کیا تھا for himself and myself لیکن اس ٹائم پھر ہمارا ILR refuse ہو گیا تھا کیونکہ میری husband کے پاس ایک driving conviction تھی 2008 میں ان کی driving conviction تھی جس وقت ILR refuse ہو گیا تھا بہرال پھر اپیل کی تھی اور اپیل میں انہوں نے ہمیں اپیل میں وہ گرانٹ ہو گئی تھی اور discretionary leave دی تھی فور 2 and a half years on the basis of private life نہیں یہ کب ملی تھی discretionary leave یہ 2013 میں پھر ہمیں پھر دھائی سال کی جی جی پھر اس دوران یہ کہ 2015 میں 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 2015 کے start میں مرے husband کے 10 years long residency complete ہو گئے تھے اور اس پر انہوں نے hello are you there جی جی یہاں میں سن رہا ہوں پھر انہوں نے ILR apply کیا تھا جو نے مل گیا ہے جی اب دو questions ہیں ایک تو یہ کہ میں نے already اپنے husband کے dependent کیلئے apply کر چکی ہوں spouse dependent جی اب میں اور میرے husband دونوں جو کرتے ہیں اور ہماری income is well above the required income 18.60 جی question یہ کہ ایک تو میرے husband جو کہ جب ہمیں discussion ہی ملی تھی تو ہمیں grant to have public funds تو ہم اور کوئی funds تو نہیں لے رہے تھے لیکن ہمارا چائلڈ بینفیٹ جو جی جی اگر ان کو جی بلکل پاسپورٹ کے لیے وہ جو ان کو ڈرائیونگ کنویکشن ہوئی تھی وہ کس سلسلے میں ہوئی تھی وہ 2008 میں ہوئی تھی تو وہ ٹو ٹائم گزر گیا ہے تو ٹھیک ہے پھر کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں کوئی اس پہ حرض تو نہیں ہے میں نے سونا تھا کہ کوئی لاغ ہے جو کہ ٹین ایئرز کا کوئی ایسا ہوتا چکتا جی اگر ٹین ایئرز لاسٹ ٹین ایئرز میں آپ نے کسی قسم کی کوئی امیگریشن کنڈیشنز بریج نہ کیوں جو کہ آپ کے ہزپنڈ نے نہیں کی ٹھیک ہے نا جہاں تک ڈرائیونگ کنویکشن ہوئی تھی تو وہ تو سپینٹ ہوگئی ہوگی اب تک ٹو تازن ایٹ میں ان کو ہوا تھا تو اس کو تقریباً تقریباً چھ سات سال ہو گئے تو اس لئے اس حساب سے میرے خان میں کر سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی اسلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا ایسا ہے کہ مجھے ریفیوجی سٹیٹس گرانٹ ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے ٹیرول ڈاکومنٹس اپنے بچوں کے پلائی کیے تھے ہوم آفس نے میری بیٹی کے لئے یہ رجیکٹ کر دیا کہ اس کا سنگل نام ہے اس کے پاس سر نایم نہیں ہے مہم ہوسے گائٹ کریں کرنا پڑے گا جی ہلو 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 جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس اس وجہ سے ریفیوز کی ہے کہ اس کا سنگل نام ہے اس کا سنگل نام ہے اس کے پاس سر نام نہیں ہے کہ یاں جیسے میرا اور میرا حبین کا سر نام سیم ہے باقی بچوں کے بھی ہیں ہیں لیکن سیم نہیں ہے تو دیکھیں اس کا ایک طریقہ تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ اپنی بچی کے سرنیم ایڈ کر سکتی ہیں اور پھر دوبارہ سے اپلائی کر سکتی ہیں ان کے لیے بچی کا لیکن وہ سارا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بائیو میٹک کو اس کے نئے کروانے پڑیں گے اور وہ ایک فارم ہے تی اور سی جی اب بچی کا نام چینج ہوتا ہے یا اس میں آپ نام ایڈ کرتی ہیں تو جو سارے اس کے ڈاکومنٹس ہیں اس میں چینجز کرنی پڑیں گی آہاں جی لیکن یہ کہ جو ٹرانسفر آف کنڈیشن کا فارم ہے اس میں تو ریزن صرف ایک ہی ہے جو شادی کے حوالے سے کہ شادی کے بعد نام چینج ہوتا ہے دیکھیں آپ کی بچی کا اگر نام جو ہے وہ سنگل ہے سرنیم نہیں ہے آپ چاہیں تو اپنی بچوں کے نام چینج کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے لیے آپ کو چینج آف نیم ڈیڈ بنوانی پڑے گی آہم کسی سولیسٹر سے کسی بھی سولیسٹر کے پاس جا کے آپ بنوا سکتی ہیں وہ بچی کا جب نام چینج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بائیومیٹرک کارڈ وغیرہ جو بھی اس کا ہے وہاں بھی بھی چینجز کرنی پڑیں گی اور پھر اگر آپ ٹریول ڈاکرمنٹ کے لیے اپلائے کرتی ہیں تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہوگا میرا مشہور یہ ہے کسی وکیل کے پاس جا کے آہ اس کو ڈسکس کر لیں ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ آہ ختم ہو گیا اس لیے مزید آہ اسکیوز می مزید کالز ہم نہیں لے سکتے میں مازد کروں گا آج میری ذرا طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے میں زیادہ آہ آہ جو ہے وہ رک رک کے بول رہا تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے آہ جو ہے وہ جواب مل گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے زندگی ہوئی تو آپ سے دوبارہ آہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اور دعا امیاد رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ